اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ویلاغس شروع کرتے ہیں یہ پودو کے اندر ایسے جڑی بوٹیاں سے پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہے اور نکالتے رہے پانی دینے لگی تھی تو بہت زیادہ ہوئی مینکہ نکال لوں مینکہ موسیقی 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 ایسے بھوک لگتی ہے اس طرح کی مٹی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کو کپڑا مار کے ساف کر کے کچھ جو کالے کالے چھلکیوں جو اترتے ہیں وہ میں پھوک مار کے اتار دوں گی اس طرح پھر بچے کھاتے ہیں تو سیس کے لحاظ سے کی مٹی اندر جلے جاتی ہے کھانے کے لحاظ سے یہ بہت اچھے ہیں شگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت اچھے ہیں میں ان کو ساف کر کے پھر آپ کو دکھا دیوں اب یہ بھی دیکھیں بلکل ساف ستھرے ہو گئے ہیں مٹی اور بھی چیز ایسی جو جانا دانا مجھے جلا ہوا نظر آئے وہ بھی میں نے نکال دیئے اب یہ کھانے کے لیے بلکل تیار ہیں ساف ستھرے ہیں اب میں اس کو ڈبے میں بھار کے اور انہیں ٹائٹ جار میں آپ رکھ لیں یہ حراب نہیں ہوں گے یہ بے وقت بھوت کے لیے ایک اچھی اور صحت کے لحاظ سے بہت اچھی والی غزہ ہے اگر آپ بچے بے وقت جپس کھاتے ہیں یا یہ کھاتے اس کے جگہ آپ ایسی ہیلڈی فوڈ کی بھی ان کو آدھر ڈالیں کہ ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں بکھائیں الحمدللہ کمروں کی صفائیوں ہو گئیں صفائی بھی مکمل ہو گئی یہ میری سیمپل سی ماننگ روٹین تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا جزاکاللہ